چکندر کا پریوگ متی یوک سے کھانے میں ہوتا آ رہا ہے کچھ لوگ پالک اور ٹماتر کے ساتھ اس کا چونس لینا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ سلات کے روح میں کھاتے ہیں اس سے سگیوں کا کہنا ہے کہ یہ نائٹریٹ کا پرمک سروت ہے پیسے تو کافی ساری سبجیوں میں نائٹریٹ ملتا ہے لیکن چکندر میں نائٹریٹ بہت عدیق مادر میں پایا جاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ملنے والا نائٹریٹ شریر میں پانچنے پر نائٹریٹ آف سائد میں پریورتز ہو جاتا ہے یہ شریر کے رخت واہی نیو کو مجبوط بناتا ہے یہی کاران ہے کہ یہ ہمارے ہی دیکھ کے لئے کافی لاب دیکھ ہوتا ہے ساتھ یہ پلٹ پریسر کو نیامزید کرنے میں بھی صاحب ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے پوشت تردنے کے والے شریر کو ارجع دیتے ہیں بلکہ یہ کئی پرکار کی سارے لکھ سمسیاں اور خیلی راحت دیتے ہیں اس کے کونوں کو دیکھتے ہوئے بیکیانکوں نے اسے سپر خورت کے سنگیا دی ہے یہ برین ہیلتھ کے لئے بھی کافی لاب دیکھا اور اس کے سیون سے یاد دست بھی ضرورت جاتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کھیلکوں سے بھاگ لینے والے لوگ اگر اپنے آہر میں چکندر کا جوس سامل کرتے ہیں تو ان کے پرفارمنس اور بہتر ہو جاتی ہے کارن چکندر کا جوس ماس پیسیوں نے نائٹک اکسائٹس تک کو بڑھا دیتا ہے چکندر کے جوس میں اپنا کتی طور پر ایسے انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو بلک سگر کو نیانٹسٹ رکھنے میں شائد ہوتے ہیں جو لوگ نیئے میں تروپ سے چکندر کا جوس لیتا ہے ان کے بلک سگر کافی نیانٹسٹ رکھتا ہے بشیسکیوں کے انسار اگر گربتی میلائن سیمک ماترہ میں چکندر کا سیمن کرتی ہیں تو ان کی صحت صحیح بنی رہتے ہیں اس میں ملنے والے پوشت تطور جیسے آئرین ویٹامین سی اور فولک ایسید گربت سیسے کیلئے کافی لابدائیت رہتے ہیں چکندر کے سیمن سے اینیمیا کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے یہ خون بڑھانے میں کافی لابدائیت ہوتا ہے چکندر میں پائے جانے والے پوشت تطور کینسر کی روکھتان میں بھی سائف ہوتے ہیں اس کے دوس کو گادیا کے دوس میں ملا کر لینے سے بھی پکار کے اس طریقے روگوں سے ہی بھی راحت ملتی ہے